اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول العمین وعلا آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اگر اپنی سوالات ہم تک بھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنی سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں دھیان رہے کہ اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو صرف میسج کر کے اپنا سوال بھیجنا ہے سوال بھیجتے ہوئے یہ بھی خیال نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بمقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو ٹھیک اور صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو سوالات ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال شیخ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے دوست کے پاس بہت سارے جمینہ بھی ہیں جو روڑوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں تجارت اس کے کرتے ہیں بیچنا خریدنا تو اس کا وہ جکان نہیں نکالتے ہیں باقی ان کے پاس جو کیس پیسہ رہتا ہے اسی کا جکان نکالتے ہیں حالانکہ میں نے ان کو بولا کہ جو بھی آپ تجارت میں لگائے ہیں تو اس کا بھی جکان نکلے گا اگر نصاب تک پہنچ رہا اس کا بھی جکان نکلے گا تو تھوڑی اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا کے بھیجئے وہ بھی علی حدیث ہیں سب کچھ ٹھیک الحمدللہ ان کا لیکن یہی دو مسئلہ فسا ہے آپ جو ہے بیٹیو بنا کر جو ہے بھیج دے دیئے تاکہ انہیں سنائیں اللہ تعالی اپنے رحمت انہیں سمجھ جاتا کر دیں ججاک اللہ کو یہ بھائی صاحب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی بھائی کوئی سنڈھا رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ زمینیں ہیں جس کی وہ تجارت کرتے ہیں یعنی جمعی خریدنا بھیجنا ان کا یہ کام ہے اس کی وہ زکاة نہیں دیتے ہیں تو دیکھیں بھائی اگر واقعی ایسا ہے کہ ان کا وہ بزنس ہے ان کی وہ تجارت ہے زمین خریدنا بیچنا یہی ان کے تجارت ہے تو پھر ان کو زکاة دینی چاہیے البتہ اگر کسی نے ایسے ہی زمین خریدی ہے اپنے لئے اپنے بالبچوں کے لئے یا ایسے ہی اس میں رہنے کے لئے تو اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن اگر وہ تجارت ہے تو اس پہ زکاة دینی ہوگی اس میں صرف آپ ان کو اتنا سمجھائیں کہ یہ جن چیزوں میں زکاة دی جاتی ہے اس میں ایک مال تجارت بھی ہے تو مال تجارت اس میں تھوڑا اختلاب بھی ہے لیکن اکثر علی علم کا یہی ماننا ہے کہ مال تجارت میں بھی زکاة ہے تو ان کو آپ یہ بات سر سر پہلے سمجھائیں کہ مال تجارت میں زکاة ہے میں خاصے ہوں مانتے ہوں گے اگر وہ یہ مانتے ہیں تو پھر ان کو یہ دو قسمیں بتائیں زمینوں کی ہو سکتا انہوں نے کہیں سنا ہوگی زمینوں گرہ پہ زکاة نہیں ہے تو آپ ان کو سمجھائے سکتے ہیں کہ ان زمینوں پہ زکاة نہیں ہے ان مکانات پہ زکاة نہیں ہے جو آدمی اپنی رہائش کے لیے رکھتا ہے یا اپنی فیملی کے لیے خریدتا ہے لیکن اگر وہی اس کی تجارت ہے تو پھر اس پہ زکاة اس کو دینی ہوگی یہ چیز ان کو سن رہی ہے امید ہے کہ بات ان کے سوال میں آ جائے گی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیکھ صاحب میں سعودی عرب سے مختار ہے محمد اللہ علیہ وسلم جی میں پہلی بار قربانی کرانے جا رہا ہوں بابا پہلے کراتے تھے ابھی ہم لوگ الگ ہو گئے ہیں بابا نے الگ کر دیا جب کو تو اس کی جہنکاری چاہیے کس کے نام سے قربانی کرائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنے بابا کے نام سے اپا کے نام سے یا اپنے نام سے اس کی وجہ حد فرمانی یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پہلی بار قربانی کرانے جا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی قربانی ہوتی تھی ان کے گھر میں لیکن ذمہ دار ان کے اببا ہوا کرتے تھے اب شاید ان کے ہاں بٹوارہ ہو چکا ہے اور یہ الگ ہو چکے ہیں فیملی سے یہ اپنی فیملی کے لئے قربانی کرنے جا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ کس کے نام سے قربانی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا اببا کے نام سے کس کے نام سے تو دیکھیں قربانی کسی انسان یا کسی مخلوق کے نام پہ نہیں ہوتی قربانی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے جب قربانی کا جانور زبا ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام پر یہ کہہ کر زبا کیا جاتا ہے ہاں اس میں یہ بات ہے کہ قربانی کے وقت جو دعا جو ذکر ہے تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ جملہ کہہ دے اللہم تقبل من فلان کہ اللہ تعالیٰ اس کو فلان کی طرف سے قبول فرما تو قربانی انسانوں میں کسی کی طرف سے ہو سکتی ہے کسی کے نام پر نہیں ہو سکتی قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی ہے اور یہ جو قربانی کرتے وقت دعا پڑتے وقت جو کسی کا نام ذکر لکھا جاتا ہے تو اس نام سے قربانی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بتا جاتا ہے اس کی طرف سے اللہم تقبل من فلان یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہے فلاں کی طرف سے پیش کی جاری تو اگر آپ گھر کے اگوا ہیں آپی گھر کے مالک ہیں تو آپ کا نام وہاں پہ ذکر ہونا چاہیے اللہم تقبل من جیسے عبداللہ نام ہے تو اللہم تقبل من عبداللہ و اہلی بیتی عبداللہ اس کے گھر والوں کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد کی طرف سے قربانی ہو رہی یعنی ایک سنگل آدمی ہے وہ اپنی طرف سے صرف کرنا چاہتا ہے پورے گھر والوں کی طرف سے پورے فائملی کی طرف سے قربانی ہے تو صرف اس شخص کا نام ہوگا اللہم تقبل من فلاں لیکن ایک پریوار ہے ایک پوری فائملی ہے پورا خاندان ہے اور اس پورے پریوار کی طرف سے ایک جانور زباہ ہو رہا ہے جیسا کہ اس کی گنجائش بھی ہے سرن ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے برحال وہ دوسرا مسئلہ ہے کہنا یہ ہے کہ اگر پوری فائملی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو جو فائملی کا اگوہ ہے جو باپ ہے اس کے بال بچے اس کی بیوی ہیں تو جو اصل گھر کا مالک ہے جو باپ ہے جو اگوہ ہے جو ہیڈ ہے تو اس کا نام ہونا چاہیے اور ساتھ میں اہلی بیتی ہونا چاہیے یہ طریقہ ہوتا ہے نام ذکر کرنے کا تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہمارے قربانی ہوتی ہے کسی انسان کے نام پر نہیں ہوتی ہے ہاں کسی کی طرف سے ہوتی ہے تو اکیلہ آدمی اگر الگ سے اپنی طرف سے کر رہا ہے تو اس کا نام وہاں پر ذکر ہونا چاہیے اور ایک شخص اپنی طرف سے پوری فائملی کی طرف سے کر رہا ہے تو وہ منشان ہونا چاہیے ہاں پر اللہم تقبل من فلا و آلی بیتی ہے تو یہ طریقہ ہے کہ قربانی کے وقت کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کا نام ذکر کرنے کا باقی جو آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرنا چاہیے کی نہیں تو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کریں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دیئے بلکہ سب سے اہم بات یہی ہے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم ہم کو نہیں دیئے تو ہم اپنی طرف سے یہ دین نہیں بنا سکتے ہم اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں نمات پڑھیں حج کریں تو یہ ہم نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھا جائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتی ہو علی رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی ہے لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے سندن ثابت نہیں ہے تو نہ صحابہ نے ایسا کیا نہ تابی نے ایسا کیا اس لئے ہم کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ نے جو دادا کا نام ذکر کیا ہے تو اگر کوئی الگ رہتا ہے الگ فیملی ہے تو اس کا بھی نام ذکر نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی فوت ہو گیا دنیا سے چلا گیا تو اس کا بھی نام ذکر نہیں ہونا چاہیے یہ جو قربانی ہوتی ہے وہ صرف زندہ افراد کی طرف سے ہوتی ہے جو لوگ زندہ ہیں چاہے انفرازی طور پر کوئی زندہ یا ایک آدمی پورے پریواری کی طرف سے کر رہا ہے تو ان کی طرف سے یہ قربانی ہوتی ہے اس لئے انہی کا نام ذکر ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ملی صاحب ہمارا ایک سوال ہے میں بیانگل سے اقوال بات کر رہا ہوں ہماری بیوی کو تیس پہنٹیس سال سے ہے نا یہ جن کا اثر ہے اثر مطلب جن آل رڑی ہے اور وہ رخیاں پڑھنے سے آتا ہے بات کرتا ہے میں تو نا لوگاں کو تکلیف نہیں دیتا ہمیں مسلمان ہوگا ایسا بولتا ہے ہماری بیوی میں ذرا بہت گڑھ بڑھ ہے ہر وقت میں ایک ایک اتنا ایسے اتانی کا محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہماری بیوی بولتی نہیں رجاندہ انہیں کیا بھی تکلیف نہیں دی رہا گئی کیا اسے چھوڑا لنا کیا اسے کانڑنا ذرا مشروع میں آپ سے طلب کر رہا ہوتی ہے یہ ایک بھائی صاحبہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی پہ 35 سال سے کوئی جن ہے آکے بات کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے ان کے بیوی کا کہنا ہے جان دو کوئی تکلیف تھوڑ دیتا ہے تو دیکھئے یہ ہو سکتا ہے سب آپ کی غلط طریمی وہ آپ کا واہم ہوگ آپ کسی جو کوئی سلفی عالم ہے کوئی علیہ دیس عالم ہے اور اچھی طرح سے جانکار ہے کوئی پیش آور راکی نہیں ہے تو اس سے مل کے ایک بار جو ہے میٹنگ کریں اس کے ساتھ بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کہ صحیح معاملہ کیا ہے اس کی شناخت ہو عام طرح سے کوئی بیماری ہوتی ہے اور خواہ مخواہ جو ہے اس کو جن سے جوڑ دیا آیتا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ 35 سال سے کوئی جن سوار ہے آپ کی بیوی پر یہ صرف آپ کا واہم ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کا واہم ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ واہم دور کر دیجئے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی جن ہے پھلا ہے یہ ہے اس کی گنجائش بہت کم دیکھتی ہے یہ بہت عجیب و غریب بات ہے تو یہ سب ذہن سے نکال دیجئے آپ کسی ایسے عالم کے ساتھ بیٹھئے جو جادوگر نہ ہو جو راکی نہ ہو جو اس طرح کا پیشہ نہ اپنایا ہو اور اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنے کی کوششی کیجئے ہمیں لگتا ہے کسی نے آپ کو بیوکوب بنایا ہے اور خواہ مخواہ جو ہے آپ بیوکوب بن رہے ہیں کہ آپ کی بیوکوب پر جن ہے اسی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تو آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اور بات چیت کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ کا حل نکلے گا امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے پڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم میرا نام عبدالرحیم اور میں گزرات احمد آباد سے بات کر رہا ہوں شیخ میرا سوال ورحاست کے تعلق سے تھا ایک مکان باپ کی ملکیت میں کسی مکان کے اوپر بیٹے نے مکان بنایا اپنے پیسے سے باپ کی اجازت سے بیٹے نے اوپر مکان بنایا تو باپ کے جانے کے بعد اوپر جو مکان بنایا گیا ہے کیا وہ ورحاست میں تقسیم ہوگا کہ جس نے مکان بنایا ہے اسی کے حصے میں رہ گا یہ عبدالرحیم بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ باپ کا جو مکان تھا آبائی جو مکان تھا اسی مکان پر بیٹے نے اپنے پیسے سے باپ کی اجازت سے مکان بنا لیا ہے تو اگر باپ کی افات ہوتی ہے تو ورحاست جو پٹے گی تو یہ جو بیٹے نے اپنی مرچی سے بنایا ہے وہ بھی تقسیم ہونا ایک نہیں ہونا تو دیکھیں یہاں پہ دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ بیٹے نے بنا کے دے دیا ہے باپ کو یعنی وہ گفٹ کر دیا ہے حیبہ کر دیا ہے دے دیا ہے پوری فیملی کو گرچہ وہ کماتا تھا اپنی پیسے سے بنایا ہے لیکن وہ ایک طرح سے اضافہ کر دیا یعنی باپ کی جو اجازت تھی اس میں باپ ہی کو حیبہ کر دیا دے دیا ہے اس نیت کے ساتھ کی یہ سم میں تقسیم ہوگا تو اگر اس ارادے سے اس نے بنایا ہے تو ٹھیک ہے وہ سب کا ورحاست میں چونکہ وہ باپ کو حیبہ ہو گیا تو پھر وہ ورحاست ہی میں بٹے گا لیکن ایسا اگر کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی وہ مکان جو کچھ اس نے بنایا ہے اس نے باپ کو ہیوہ نہیں کیا ہے اور باپ نے صرف اتنی اجازت دیا ہے کہ تم بھی یہاں پہ مکان بنا سکتے ہو ہمارا جو گھر ہے اس کے اوپر تم بنا کے رہ سکتے ہو تو باپ نے اگر اجازت دیا ہے تو یہ اجازت تب تک رہے گی جب تک باپ زندہ ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد اب یہ گھر باپ کا نہیں رہ گیا یہ سارے بچوں کا ہو گیا اب سارے بچوں کا ہو گیا یہ جو بھائی صاحب نے اوپر مکان بنا کے رکھا ہے یہ اب بھی باقی رکھنا ہے یا یہاں سے ہٹانا ہے یہ ان کا فیصلہ چلے گا سارے وارسین کا تو سارے وارسین اگر یہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ آپس میں تہے کر لیں حل کر لیں یعنی فامو تفہیم ہو جائے اور کوئی کسی ایسی بات پر صلح ہو جائے کہ ٹھیک ہے فلاں صاحب اتنا لے لیں فلاں صاحب اتنا لے لیں آپس میں کوئی سمجھوتا ہو جائے تو وہ گھر چونکہ سارے وارسین کا ہے اس لئے سارے وارسین کا جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا اگر اسی گھر میں سارے وارسین کہتے ہیں ہم کو الگ الگ حصہ چاہیے تو سب کو حصہ دینا پڑے گا اب اوپر جو بھائی نے جس نے بھی بنایا ہے وہ یا تو سب کو معاوضہ دے کر تیار کرے یا وہ گھر وہاں سے ہٹائے ختم کرے اس کو لیکن وہ زبردستی دوسروں کے حق پر قبضہ نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر سارے وارسین کا وہ حق ہے تو سارے وارسین کی مرضی چلے گی جب باپ زندہ تھا تو باپ نے علاو کیا تھا بنا لو اب باپ نہیں اب وہ گھر باپ کا نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی اسپتال ہے مان لیجی اور ہم نے یہ کہا کہ اسپتال کے اوپر ٹیریس کھا لی ہے کسی کو بول دیا کہ آپ جو ہے اس پر کچھ کر لیجی اپنا کوئی کاروبار یا کوئی دکان ہے کچھ بھی آپ چلائیے تو اب اگر میں فوت ہو گیا اور میرے بعد یہ بچوں کا یہ ہو گیا اسپتال تو اب وہ یہ تیہ کریں گے کہ یہ اوپر جس کو دیا گیا تھا وہ رہے گا کی نہیں رہے کیونکہ اب وہ ملکی تحویل ہو چکی تبدیل ہو چکی ہے اب نیا مالک بن چکا ہے اب جو نیا مالک بن چکا ہے تو اس سے دوبارہ پرمیشن لینا ضروری ہے تو اگر پرمیشن نہ دے تو یہ بھائی سب جو انہوں نے مکام بنا کے رکھا ان کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا اور مکام گرانا پڑے گا اور اصل جو زمین ہے اصل جو مکام ہے وہ سارے بچوں میں تخصیم ہوگی یا اس کا ایک حلیہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مکام ہے سب لوگ اس میں حصہ نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کا ایک بہترین حلیہ ہے کہ پورا مکام بیش دیں آپ یعنی نیچے سے اوپر تک سب بیش دیں سب بیشنے کے بعد جو اصل مکام جو باپ کا تھا اس کی جو رقم آئی اس کو الگ کر لیں اور اندازہ کریں کہ اس کے اوپر جو بنایا گیا ہے اس کی جو رقم آئی ہے وہ الگ ہے تو وہ رقم بھائی صاحب کو دے دیں جن کا ہے اگر سب اس پہ تیار ہیں تو وہ ان کو دے سکتے ہیں جو اضافی رقم اس اضافی مکام کی جو آئی ہے وہ رق دیں تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے کوئی سلح ہو جاتی ہے آپسی رضا مندے سے کوئی مسئلہ حال ہو جاتا ہے کوئی اونچ نیچ کر کے سب لوگ اس پہ تیار ہو جاتے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سارے وارسین اس پہ تیار نہیں ہوتے تو جو باپ کا ہے وہ سب کا ہے اور ساری مرجی سے اس پہ پیس لگے جائے گا آخر میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ہمارے یہاں بہت دشواری ہوتی ہے کہ لوگ وقت نکل جانے کے بعد کوئی مسئلہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ویراست کا مسئلہ پہلے سیکھنا چاہیے آدمی کو ہوس سبھالتے ہی یہ سیکھنا چاہیے لینا ہے کس کو دینا ہے اب مکان بنا دیا آنکھ بند کر کے اس ٹائم اس نے کچھ نہیں سوچا کہ کل کو اس کا کیا حال ہوگا کتنی پرابلم ساتھ سکتی ہیں کیا مسائل اٹھ سکتے ہیں تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ آگے چل کے اس کا انجام کیا ہوگا تو ہر شخص کو چاہیے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا بڑا ہو بچہ کوئی بھی اس کو وراثت کے بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے حیبہ اور عطیہ کے بنیادی مسائل سیکھنا چاہیے وسیعت کے مسائل سیکھنا چاہیے ہر شخص کو یہ مسائل جاننا چاہیے تاکہ اسی کے مطابق کو عمل کرے اور کسی طرح کی دشواری نہ ہو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے کافی ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ شیخ میں سیتا پر یو پی جی سے بول رہا ہوں اور سیکھ میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ لوگ کام وغیرہ جیسے کرتے ہیں جیسے اے سی کا کام ہے یا فریج کا کام ہے یا موبائل ریپیرنگ کا کام ہے یا اے سی فریج یہ سب ریپیرنگ کا کام ہوتا ہے ہارڈ ویئر کا ریپیرنگ وغیرہ کا تو اس میں لوگوں کو زیادہ علم رہتا نہیں ہے جو بنواتا ہے اس کو زیادہ علم ہوتا نہیں تو جو کاریگر بنانے آتے ہیں میکینک وغیرہ لوگ یہ لوگ تھک لیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو جیسے تھک لیتے ہیں کچھ بول دیا اور کسی کا کچھ کر دیا جیسے کچھ تار وغیرہ بھی خراب ہے بول دیا دو ہزار لگیں گے اور یہ جو ہے سب پورے مرکٹ میں چلتا ہی رہتا ہے یہ ہر کوئی کرتا ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی شخص کر رہا ہے یہ مطلب ریت بن چکی ہے یہ ہر مکینک ایسا ہی کرتا ہے سو دو سو روپے کا سمان لگا دیتا چپکی اس کے لیے کیا یہ لینا جائز ہے کیا یہ حضرت ہوگی یا یہ حرام ہے اس بارے میں شیخ ذرا وضعت یہ ایک باعث آبیں ان کا سوال یہ ہے جو ریپیرنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں جیسے ایسی سرویسنگ کا کام ہو گیا گھر میں کوئی مشین خراب ہو گئی اس کو آگے ریپیر کر رہے ہیں بنا رہے ہیں جیسے واشنگ مشین ہے ایسی ہے پنکھا کچھ بھی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا موڑا کوئی تار بھی چھوڑ گیا اس کو جوڑنے کا ہزار دو جار بول دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں یہ قطعن درست نہیں ہرگز نہیں یہ ایک طرح سے فراد ہے یہ دھوکہ ہے آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی پرابلم ہے اب اس کو ایک بڑا پرابلم آپ شو کرتے ہیں اور اسی ساب سے آپ چارج کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے خیانت ہے یہ ایک طرح سے غداری ہے ایک طرح سے مکر ہے فریب ہے دھوکہ دینا ہے تو اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی یہ حرام و ناجاز ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے کسی کو چیٹ کر کے فراڈ کر کے پیسے نہیں کمننا چاہیے امانت داری ہونی چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سہیو ترگیب میں شیخ علبانی رحملہ نے اس کو حسن لے غیری کہا غیت المرام میں پہلے ضعیف کہتا ہے اس کو لیکن بعد میں اس کو حسن لے غیری کہا کہ کہ وہ تجارت کرنے والا جو سچا ہو اور امانت دار ہو تو یہ تجارت کا معاملہ ہو یا آپ کہیں پہ سرویس کرنے ہیں تمام معاملات میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک سچائی اور دوسری امانت داری تو یہ آدمی اگر کوئی سرویس کرنے آتا ہے چھوٹا مٹا مسئلہ کو بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے تو یہ نہ تو سچ بول رہا ہے نہ تو سچا آدمی ہے اور نہ امانت دار ہے تو یہ جھوٹا شخص ہے اور خیانت کرنے والا شخص ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے تو حرام مال کمارا ہے جھوٹ کا علاق گناہ ہے خیانت کا علاق گناہ ہے اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے مسلمان کے لئے قطعا جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو ٹھگے کسی کے ساتھ چیٹ کرے جھوٹ بولے یعنی سرویس دینا ہو تو معمولی دے اور وصول نہ ہو تو زیادہ وصولے تو یہ غلط ہے انصاف ہونا چاہیے کہ آپ جتنا پیمنٹ لے رہے ہیں اتنا عوض اس کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ منافع لیجئے اپنی اجرت لیجئے لیکن کوئی سرویس آپ دے رہے ہیں یا کوئی سامان آپ کسی کو بیچ رہے ہیں تو آپ اس سے کتنا پیمنٹ لے رہے ہیں کتنا آپ اس سے مانگ رہے ہیں جتنا آپ مانگ رہے ہیں اتنا آپ کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ورنہ وہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تباہی بربادی ہو یہ نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہیں کہ لینا ہو تو پورا لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور دینا ہو تو پورا دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ حرام ہونا جائز اس کے جائز ہونے کی تو کوئی گنجائشی نہیں ہے اس لئے جتنے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ واقعی تلخ حقیقت ہے کہ اکثریت اسی راہ پر چلتی ہے لوگوں کو ٹھگنا لوگوں کو بے وقوب بنانا لوگوں کے ساتھ فراد کرنا یہی ان کا کام رہ گیا ہے یعنی جو اس فیل میں رہتے ہیں کام کرنے میں تیارت میں یہ لوگ ایک تو جھوٹے ہوتے ہیں اور دوسرا ہی کی خیانت کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم ایک مسلمان کو تو کم سے کم ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے سچائی کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ تیارت کرنا چاہیے سرویس کرنا چاہیے یا جو بھی کسی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے کسی کا کوئی کام کر رہا ہے کوئی سرویج دے رہا ہے تو سچا ہی اور امانت داری کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے پڑتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا سوال ہسٹری سے مطالق ہے تاریخ سے مطالق جو صدام حسین کی عراق میں حکومت گرائی گئے کیا وہ درست تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچے مسلمانوں نے بغاوت کر دی یا شیعوں کی یا پتہ نہیں کیا تھا صدام حسین کی حکومت گرائی گئی تو اس کے پیچھے ایک تو امریکہ کا تو ہاتھ تھائی اس میں امریکہ تیل وغیرہ اور یہ سب کا معاملہ تھا لیکن مسلمانوں کے مطالق کیا تھا کچھ مسلمانوں نے بھی بغاوت کی تھی سنیوں نے بغاوت کی یا شیعوں نے بغاوت کی یا سعودی عربیان نے بغاوت کی یا کیا مسئلہ تھا یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ ایک بین الاقوامی سیاست پر اور بین الاقوامی ایک مسئلہ پر ایک سوال پوتھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ بھیجیاں ہمارے پاس یہاں پہ جو دین سے جڑے ہوئے سوالات ہیں وہ آپ سوال کر سکتے ہیں کوئی دینی مسئلہ ہے آپ کو عمل کرنا آپ کو یہ معلوم کرنا اس میں شریعت کا حکم کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے تو اس سے جڑا ہو کوئی سوال کریں اور دنیا کی کسی علاقے میں کوئی حادثہ ہوا کوئی واقعہ ہوا کوئی ظلم ہوا کوئی پاپ ہوا تو آپ یہ کہے اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا کون ذمہ دار ہے تو اس کا جواب دینے کے لئے یہاں کوئی نہیں بیٹا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دینی سوال کریں اور اس طرح کے سوالات جو سیاسی سوالات ہیں وہ ہرگز یہاں نہ بھیجیں اس کے جوابات یہاں سے آپ کو نہیں مل سکتے ہیں یہاں صرف اس لئے دینی ہیلپ لائنی کوئی دین کا مسئلہ ہے تو اس سے جڑا ہوا سوال ہمارے سامنے رکھیں یہ بین الاقامی جو حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں یا جو بھی لڑائی کی بات ہیں کچھ بھی ہے یہ اس سے جڑا ہوا کوئی سوال ہمارے پاس آپ نہ بھیجیں امیدے کے بات آپ کے لئے اور سب کے لئے بھی واضح ہوگی آگے بڑھیں گے اگلا سوال دیکھیں گے السلام علیکم علیکم السلام علیکم میں ایک کمپنی میں جوب کرتا ہوں جو ایلڑی کمپنی میں تو بہن بس نے بولا کہ تم دیلی دس ریجائن میرے کو دے دو پھر تم چاہو تو چھوٹی کرلو تو میں دس ریجائن تو دے دیتا ہوں پر میں ایکسٹر ٹائم چھوٹی نہیں کرتا ہوں میں ایکسٹر ٹائم دوسرا کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جو ایکسٹر فائسہ کے جارہو تھے جو ایکسٹر کام کرتا ہوں تو اس کے بڑھ میں میرا سیٹ کو بوس کو پتہ نہیں ہے یہ دوسرا کام کر رہے ہیں لیکن اس کا ہی کمپیٹر میں بیٹھ کے میں دوسرا کام کر رہا ہوں تو اے جو کام کر رہا ہوں دوسرا اے حلال ہوگا اس کا فائسہ کی حرام ہوگا پلیز میرے کو بتائیے یہ بھائی صاحب کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو جہاں پہ کام کر رہے ہیں اس نے ان کو اجازت دی ہے کہ اتنے دنوں میں اتنا کام کرنے ہیں باقی آپ کے لئے چھوٹی ہے تو یہ چھوٹی نہیں کرتے ہیں وہ چھوٹی میں اس دکان پہ بیٹھ کے ان کا سسٹم کمپیٹر استعمال کر کے کسی اور کا کام کرتے ہیں تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ یہ کمائی حلال ہوگی دیکھیں اگر آپ میند سے کوئی کام کر رہے ہیں کسی کے لئے تو وہ مسئلہ تو الگ ہے ہمیں تو نہیں کہہ سکتے کہ پوری کی کمائی جو ہے حرام ہونا جاتا ہے لیکن یہ پورا کام کرنے کے لئے یہ جو آپ یوز کر رہے ہیں کسی کا کمپیٹر یوز کر رہے ہیں کسی کے جگہ یوز کر رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں آپ کو سامنے بتا دینا چاہیے اجازت لے لینے چاہیے اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہاں بیٹھ کے کام کیجئے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان سے بتائیں گے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ حرام ہونا جاتا ہے یعنی ایک تو آپ آپ اپنی محنت کر رہے ہیں کسی کا کام کر کے دے رہے ہیں تو اس کو ہم کلی طور سے یہ نہیں بہت سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے بعد پیسہ آیا حرام کا ہے کیونکہ آپ نے ایک محنت کیا اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز استعمال کی کسی اور کا کمپیٹر استعمال کیا ہے کسی اور کا کوئی سامان کوئی چیز استعمال کیا ہے اس کے ذریعے آپ نے یہ کام کیا ہے تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے اس کی جو ہے گجائش نہیں ہے کہ بلا اجازت آپ کسی اور کی چیز استعمال کریں تو آپ کو یہ اجازت وہاں سے لے لینے چاہیے یہ چیز غلط ہے اب اس پر جو ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے اس سے بہت زیادہ چاہیے اور اس پر ماغذہ ہو سکتا ہے باقی یہ ہے کہ پورے طور سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمائی جو ہے حرام ہوگی ٹوٹلی کمائی حرام ہوگی سب کچھ حرام ہوگیا ایسا ہم نہیں گل سکتے لیکن اس میں یہ ایک پارٹ ہے جو حصہ ہے کہ آپ نے کسی اور کا سامان استعمال کر لیا ہے یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ سے غلطی ہوئی وہ غلطی آپ کو صدارنا چاہیے وہ قابل معاخضہ غلطی ہے دنیا میں بھی آپ کی گریفت ہو سکتی اور آخرت میں بھی گریفت ہو سکتی ہے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ میرا نام فیروز عالم ہے میں نے پڑھ کے رہنے والا ہوں میرا سوال بچی ہے کہ نماز زہر ہو یا اثر ہو اگر ہمارا چھوڑ گیا ہے دو رکات ہم نے امام کے ساتھ پاتے ہیں تو اس نے ہم کو خلی شوری فاتحہ پڑنا ہے یا مطلب پھر شورہ پڑنا پڑے گا اور ایک سوال اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں اسے یہ ربک فیلی ربک فیلی ہم سجدی کے دوران پڑتے ہیں جس میں دو ہی مرتبہ پڑنا ہے یا تھی مرتبہ شاہ اللہ میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے شوال کا جبہ مسئلہ دیں گے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم زہر یا اثر میں نماز پڑنے کے لئے آتے ہیں امام دو رکت پڑ چکے ہیں اور آخری کی دو رکت ہم کو ملتی ہے تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑیں گے یا اور بھی کوئی سورہ ملائیں گے تو دیکھیں آپ جب امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ رکتیں چھوڑ گئی ہیں تو جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں وہ آپ کی شروع کی رکتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ابتدائی رکات ہوتی ہیں تو آپ کو صرف فاتحہ بھی پڑنا ہے اس کے ساتھ اور سورہ یا آیات پڑھنی ہے کیونکہ یہ آپ کی شروع کی رکات ہیں اور دوسرا جو سوال آپ کا یہ ہے کہ رب اکفر لی رب اکفر لی سزدے کے بیچ میں جو پڑھنے کے دعا ہے وہ ہم کتنی بار پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں حدیث میں تو دو بار کا ذکر ہے رب اکفر لی رب اکفر لی دو بار آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو حدیث میں دو بار کا ذکر ہے باقی یہ کہ سزدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی بات کہی گئی ہے تو جتنا چاہیں آپ پڑھنے تو کوئی حرج کی بات نہیں کتنی بار بھی آپ کر لیں رب اکفر لی رب اکفر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ سزدے میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی ترگیب دلائی گئے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رکھیں کہ آپ کے سوالات جو ویڈیو میں ہوں گے انہیں جواب کے لیے پہلے چنا جائے گا سوال پوچھتے ہوئے دیان رکھیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں دیان رہے کہ یہ نمبر کال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنے کے لیے اس لئے اس نمبر پر کال مت کریں آپ کا جو بھی سوال ہے اسے موبائل میں ریکارڈ کرنے ریکارڈ کرنے کے بعد اس نمبر پر جو وارس آپ موجود ہے اس پہ آپ بھیج دیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو بھی جو آباد ہو سکتے ہیں آپ تک پہنچائے آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سویب ہے میں موشد بھنگل سن ہوں میرا سوال ہے کہ جہور سے پہلے جو چار رکار سنتے ہیں وہ ایک ساتھ پڑھیں یا دو دو کر کے پڑھیں جی جہاں اللہ خیران یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ جہور سے پہلے جو چار رکار سنتے ہیں وہ ایک ساتھ پڑھیں یا دو دو کر کے پڑھیں ایک ساتھ پڑھنے سے مطلق کچھ روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں بہتر طریقہ یہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اوبجیکشن نہیں کرے گا دل کو اتنان ہوگا آپ دو دو رکعت کر کے پڑھیں دو رکعت پڑھ کے سلام پھیڑ دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا یہی بہتر طریقہ ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے کیونکہ جب دو بار پڑھیں گے تو کچھ اشکار اور کچھ دعائیں اس میں بڑھ جاتی ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ دو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیڑیں باقی ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھنے والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سوہیو ہے میں ویشت بینگل سے ہوں میرا سوال ہے کہ یہ رکعت کرنے وقت نجر کہاں رکھیں ایک بھائی ساوے ان کا سوال یہ ہے کہ رکعت کی حالت میں نماز پڑھنے والی کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے تو دیکھیں رکعت کے وقت بھی نگاہ سزدہ گاہ پر ہونی چاہیے بلکہ پوری نماز میں پوری نماز میں ایک نمازی کی نگاہ سزدہ گاہ پر ہونے چاہیے سوائے تشہود کے تشہود میں بٹھے گا تو یہ جو شہادت کی گلی ہے وہاں پہ نگاہ ہونی چاہیے باقی پوری نماز میں اس کو وہیں پہ دیکھنا ہے جو سزدہ گاہ ہے وہیں پہ دیکھنا ہے تو اس میں یہ رکع کی حالت بھی ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں شیخ علبانی رحملہ نے ایک حدیث نقل کی ابن حبان وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور آپ کی نگاہ سزدہ گاہ ہی پر تھی یہاں تک کہ آپ وہاں سے نکل گئے اس اس طرح میں بہت سارے آثار بھی ایلین میں پیش کیے تو صحیح بات یہ ہے کہ رکع کی حالت میں نگاہ سزدہ گاہ پر ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہم آمارے پاس تحریری کوئی سوالات ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ جب کوئی بھی شخص سری یا جہری نماز ادا کر رہا ہو تو وہ اکیلے ہونے کے باوجود باہر ادا کر سکتا ہے یا نہیں کرت کو زور سے یہ رومان انگلیش میں سوال ہے اور یہ بے ترتیب سوال ہے سوال کا مقصد جہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑتا ہے تو بل جہر پڑے گا یا بستر پڑے گا تو دیکھیں جیسی نماز ہوگی ویسی وہ پڑے گا اگر وہ جہر والی نماز ہوگی تو جہر سے پڑے گا اور اگر سیری نماز ہوگی تو سیری پڑے گا البتہ اگر وہ منفرید ہے اکیلے ہے تو گرچہ جہر والی نماز ہو اسے اکیلہ بھی پڑنا ہو تب بھی اس کے لئے گنجائش ہے وہ سرن بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ منفرید ہے اور یہ امام کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو امام جہر سے پڑتا ہے پیشے مقتدی ذرا کو سننا رہتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی تنہا ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی جہر سے پڑنا چاہتا ہے تو پڑ سکتا ہے یہ تو اکیلے کی بات ہے جماعت کے ساتھ رہیں گے تب تو امام کے لئے لازم ہوگا کہ وہ جہری نماز میں جہری سے پڑے گا اس کے لئے یہ لازم ہوگا لیکن منفرید اگر کوئی ہے اکیلہ شخص ہے تو جیسی نماز ہوگی وہ ایسا پڑے گا لیکن اگر وہ سرن بھی پڑنا چاہے تب بھی اس کے لئے گنجائش ہے کیونکہ وہ اکیلہ پڑ رہا ہے منفرید ہے تو وہ سرن بھی پڑ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جماع میں عصا لاتھی یا کمان پکڑنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا ہم بھی پکڑ سکتے ہیں یہ سوال ہے کہ خطبہ جماع میں عصا یا لاتھی لے کے خطبہ دینا کیسا ہے کیا صحابی تھی کی نہیں تو یہ بلکل صحابی تھی سونن نبی دعوت کے ایک حدیث ہے جیسے شیخ علبانی رحملہ نے حسن قرار دیا ہے حدیث مبر 1096 اس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نکل صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے وہاں پر ہم نے قیام کیا یعنی مدینہ میں قیام کیا اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ میں حاضر ہوتے تھے یعنی مزید نبی میں ہم جمعہ پڑھتے تھے فقامہ متوقعین علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم ایک اسہ ایک لاتھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے او قوس یا قوس پر قوس پر یا ایک اسہ پر لاتھی پر ٹیک لگا کر اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فحمد اللہ وعطنالی اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی سنہ بیان کیا تو یہ آگی روایت ہے اس میں یہ ہے اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم اسہ لے کر کھڑے ہوئے اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے یہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر 1096 اور یہ حدیث حسن ہے شیخ خلبانی رحم اللہ نے اس کو حسن کہا اچھا شیخ خلبانی رحم اللہ اور بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ممبر پر اسہ لے کر خطبہ نہیں دینا چاہیے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں ضعیف ہوں گی اس لئے شیخ خلبانی رحم اللہ نے ایسا کہا جبکہ ایسی بات نہیں ہے شیخ خلبانی رحم اللہ نے خود اس روایت کو حسن قرار دیا ہے تو حسن لے کر خطبہ دینا یہ ثابت ہے اور جمعہ کے دن بھی ایسا ثابت ہے جیسا کہ یہ حدیث ہے شیخ خلبانی رحم اللہ یا بعض اہل علم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں لینا چاہیے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے یعنی یہ چیز پہلے ہوتا تھا اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر بن گیا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ممبر نہیں تھا تو جب ممبر بن گیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دنڈا لے کر خطبہ دینا ثابت نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ دنڈا لے کر خطبہ دیتے تھے تو ممبر بننے کے بعد دنڈے کو چھوڑ دیا یہ کہاں ذکر ہے ایک عمل ثابت ہے تو اب یہ کہنا ہے کہ فلا ٹائم پر اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے لئے کوئی ناسک چاہیے کوئی وضاحت چاہیے کوئی ایسا بیان چاہیے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز چھوڑ دی گئی تھی اور ایسی کوئی روایت نہیں موجود ہے کوئی اشارہ موجود نہیں ہے کوئی ہلکی سی بھی تائید کہیں سے نہیں ملتی ہے کہ اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا ترک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ ڈنڈا لے کر خدبہ نہیں دینا چاہیے یہ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ عصہ لے کر خدبہ دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے عصہ لے کر خدبہ دیا جا سکتا ہے کوئی نہیں لیتا اس کی مرضی ہمیں نہیں کہتے فرض ہے ضروری ہے لیکن نبی سے ثابت ہے اور کوئی آدمی ٹیک لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ کہنا کہ یہ جب میمبر بنا تو یہ چھوڑ دیا گیا یہ گلت بات ہے یہ درست نہیں ہے اس کا ثبوت ہونا چاہیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو لمبی روایت ہے جلالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے خدبہ دیا تو میمبر پر آپ کھڑے ہوئے وہاں میمبر کا ذکرہ وہاں آپ نے ڈنڈا لیا اس میں یہ سرات نہیں کیا جمعہ کا خدبہ تھا لیکن میمبر پر ڈنڈا لینے کی بھی سرات ہے تو جب اس طرح کی سراتیں مل لیں ہیں تو ہم کسی بنیاد پر کہہ دیں گے کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا لینا چھوڑ دیا تھا ڈنڈا لے کر خدبہ نہیں دیتے تھے یہ تو ہم بلکل نہیں کہہ سکتے اور اس روایت میں ایسا بھی اشارہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو صاحبی بیان کر رہے ہیں یہ اس وقت کا ہے جب میمبر نے ہی بنا تھا اس میں ایسی بھی کوئی سرات نہیں ہے کچھ الفاظ ہیں جس سے یعنی غربت کے کچھ اشارے ہیں اس سے لوگ جو ہے استلال کرتے ہیں کہ نہیں یہ پرانا را ہوگا لیکن یہ بہت واضح بات نہیں ہے یعنی یہ کہہ دیں کہ یہ قدیم بات ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میمبر نہیں تھا اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کب کا بیان ہو سکتا ہے کہ جب ممر بن گیا تھا تب صحابہ اکرام نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا خلاص اکرام یہ کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے اب یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ چھوڑ دیا بات میں یہ تو بلکل ویسی بات ہوئی جیسے رفول ایدن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود رفول ایدن کرنے کی اور بعض آناف کہتے ہیں کہ نہیں وہ ثابت تو ہے لیکن وہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کہاں لگائے کی چھوڑ دیا تھا کہ اسے پتا کی چھوڑ دیا تھا تو ایسے یہ بھی ہے جب صاف صحیح اور صریح روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا لے کر خطبہ دیا ہے پھر آپ ادھر ادھر کی قیاس آ رہا ہی کہہ کے کہیں کہ نہیں وہ چھوڑ دیا تھا یا پہلے کا تھا ادھر کا تھا تو اس طرح کی باتیں نہیں چلتی آپ کے سامنے کلیر طور پر کوئی ناسخ ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ تہہ ہونا چاہیے کہ یہ روایت کب کی ہے یہ روایت شروع کی ہے یعنی جب ممبر نہیں تھا تب کا یہ واقعہ ہے یہ آپ کو بتانا ہے کب کا وقت ہے اسے رفول دین کے بارے میں آناف کہتے ہیں نا جب کوئی رفول دین کی روایت ہوئے کہتے ہیں نہیں یہ پہلے کی ہے پھر کیسے پتا پہلے کی ہے تو اسے اس روایت کے بارے میں جسے میں ڈنڈا لے کر خطبہ دینے کی بات ہے آپ کے نہیں یہ پہلے کی روایت ہے جب میمبر نہیں تھا کس نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے کی روایت ہے اور چلو ہم مان بھی لیں کہ یہ پہلے کی روایت ہے سپوز مان نہیں تو یہ ایک عمل مطروق ہو گیا اس کو ترک کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں بھی لکھا ہوا کی ترک کر دیا تو یہ سب قیاس آرائیہ ہیں بعض اہل علم کی صحیح بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے تو ثابت ہے اور اس کا کوئی ناسک موجود نہیں ہے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ عمل ترک کر دیا گیا تھا اس لئے اگر کوئی شخص ڈنڈا لے کر خطبہ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتا ہے اور اس کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں شیخ علبانی رحملہ کے فتحے گرہ سے متاثر ہو کر وہ درست بات نہیں شیخ علبانی رحملہ کے فتحے میں بھی اتنی سخت باتیں نہیں ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیدات ہے جبکہ شیخ علبانی رحملہ کی کسی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ڈنڈا لے کر خطبہ دینا بیدات ہے تو وہ سختی وہ تشدد اور اس طریقی باتیں جو آج بعض جگہوں پر دیکھنے کی ملتی ہے وہ شیخ علبانی رحملہ کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے ان کا ایک اپنا استیاد ہے ان کی اپنے رائے ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اس لئے جو صاف اور سریح روایت میں ملتا ہے ہمیں اسے ترجیح دینی چاہیے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اپنے مفہومے بلکل سری بھی ہے اسے زور دوزستی ہے کہنا کی نہیں پرانی بات ہے یا اس کو چھوڑ دیئے گیا تھا یہ ہوای باتیں ہیں یہ ہوا مکی کی باتیں ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ بھائی صاحب ہیں گجرات سے سوال کریں میرا سوال ہے شیخ کہ آج کی رات ہم سے سہری نہیں کی تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانا سوال ہے شاید رمضان وغیرہ کا سوال ہے اور ہم اس کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تحریری سوال لیتا ہے تو وہ جلدی وہ نہیں لیا جاتا ہے تو سہری نہیں کر سکے تو روزہ رکھ سکتے کی نہیں بلکل رکھ سکتے ہیں بھائی روزہ رکھنے کے لئے ضرور نہیں کہ آپ سہری کریں البتہ سہری کرنا یہ مستحب ہے اور باعث یہ برکت ہے اس لئے سہری نہیں چھوڑنا چاہیے سہری کرنا چاہیے لیکن اگر آدمی بھول گیا نہیں کر سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے سہری کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال سے پہلے اپنی زمین اور گھر اپنی بیوی کے نام سے وسیعت لکھ دیا اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی دوسری شادی کر لے تو اسے پہلے شاہر کے جاداد میں کتنا حصہ ملے گا دیکھیں بڑا ہی دلچسٹ سوال ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال سے پہلے اپنی گھر اپنی بیوی کے نام وسیعت لکھ دے میرے بھائی یہ وسیعت ریجیکٹڈ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی شریع حیثیت نہیں کیونکہ بیوی یہ وارث میں سے آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ وسیعت ہے لے وارث وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں کر سکتا تو وارث کے لئے اگر کسی نے وسیعت کر دی تو یہ وسیعت ریجیکٹڈ ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا تو وارث کے لئے اگر وسیعت ہے تو یہ ریجیکٹڈ ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا لاو وسیعت ہے لے وارث بہت ہی واضح اور کے لئے ردیس ہے کہ یہ وارث کے لئے وسیعت نہیں ہے اب کہتے ہیں کہ لکھ دیا اور اس کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی دوسری شادی کر لے تو اسے پہلے شہر کی جاداد میں کتنا حصہ پہلے شہر کی جاداد میں اگر اس کے بچے ہیں تو آٹھوہ حصہ یعنی شوہر کے بچے ہیں تو آٹھوہ حصہ اس عورت کے ہوں چاہنا اسے لینا دن میں نہیں اس کا جو پہلا شوہر تھا اگر اس کے اولاد ہو چاہے اس بیوی سے یا کسی بیوی سے تو اگر اس کی اولاد ہے تو اس بیوی کا آٹھوہ حصہ ہوگا اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ ہوگا یعنی آدمی کے اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ ہوگا اب اگر پہلا شوہر فوت ہوگا اس نے چوتھائی لیا یا آٹھوہ لیا جو بھی لیا یہ دوسری شادی کرے نہ کرے حصہ اتنا ہی ہے ایسا نہیں کہ دوسری شادی کرے گی تو پہلے شاور کا جو حصہ تھا وہ ختم ہو جائے گا ہرگز نہیں شاور مر گیا اس کی جہادات میں اس کو حصہ ملے گا ابھی دوسری شادی کرے گا اگر وہ بھی مر گیا تو وہاں بھی اس کو حصہ ملے گا تیسری شادی کی وہ مر گیا وہاں بھی ملے گا چوتھی شادی کی وہ مر گیا ادھر بھی ملے گا یعنی جب جب یہ شادی کرے گی جب جب اس کو وہاں پر حصے ملیں گے اگر وہ مرتے جائیں شوہر تو ان کی زیادت میں اس کو حصہ ملے گا آٹھویں یا چوتھائی اگر شوہر کی اپنی اولاد ہے کسی بیوی سے اس کی خود کی اولاد ہے تو پھر اس کی بیوی کو یا بیویوں کو آٹھویں حصہ ملے گا ایک یا دو جتنی بھیو سب کو آٹھویں حصہ ملے گا اور اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی ایک یا دو جتنی بھیو اس کو چوتھائی حصہ ملے گا تو خلاصہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو ساری جائدہ اس کی بیوی کو جاتی ہے لیکن اگر وہ دوسری جگہ شادی کرے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ اپنے ذہن سے لوگوں نے پتہ نہیں کونسا قیادہ قانون منا رکھا ہے اسلام کا قانون یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کو چوتھائی ملے گا بچے ہیں تو اس کو آٹھائی ملے گا خلاص اب وہ چاہیے کہ کہیں شادی کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمان لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں یاد رکھیں آپ اس نمبر پر کال مت کریں بلکہ اس نمبر پر جو حرصہ موجود ہے اسی پر آپ میسیج کریں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ فیر ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالات انشاءاللہ